السلام علیکم خواتین و حضرات ہم نے یہاں پر اردو کے کلاسک شورا کے تعرف اور ان کی غزنوں کے مطلب کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے یہ سلسلہ ہم نے اپنے ان دوستوں کی فرمائش پر شروع کیا ہے جو اردو عدب یعنی اردو لیٹریچر کے طالب علم ہیں یا اردو میں ایمفل وغیرہ کر رہے ہیں وہ چاہتے تھے کہ ہم مختصرا ان شاعروں کے بارے میں بتا کر ان کی کسی ایک مشہور غزل کی تشریح اور مشکل الفاظ کے معنی بھی پیش کریں غالب اور میر کا سلسلہ اپنی جگہ چلتا رہے گا لیکن بیچ بیچ میں ہم دوستوں کی یہ فرمائش بھی انشاءاللہ ضرور پوری کرتے رہیں گے تو آج کے شاعر جو ہم نے چنے ہیں وہ ہیں استاد امام بخش ناسخ ناسخ کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے عربی زبان کا لفظ ہے لکھنے والا لیکن انہوں نے اپنا یہ تخلص اختیار کیا تھا کیونکہ کسرتی بدن کے آدمی تھے پہلوانی بھی کرتے تھے اس لیے ان کو استاد اس معنوں میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ پہلوان تھے اور اس معنوں میں بھی کہتے ہیں کہ شاعری کے بھی وہ پہلوان تھے وہ اٹھارہ سو سترہ سو بہتر میں پیدا ہوئے اور اٹھارہ سو اٹس میں ان کا انتقال ہو گیا یعنی غالب سے پہلے کے شاعروں میں شمار ہوتا ہے آج ہم ان کی ایک مشہور غزل کی تشریح کریں گے اور اس کے الفاظ کے معنیہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تو اس غزل کا پہلا شعر ہے روداد ستم کہہ کر جب میں نے کہا سمجھے مو پھیر کے فرمایا جھوٹے کو خدا سمجھے اب ظاہر ہے کہ یہ عشق محبت والا ہی معاملہ ہے اور اپنی محبوبہ سے یا اپنے محبوب سے ہی مخاطب ہو کر شاعر کہہ رہا ہے روداد کا مطلب ہوتا ہے کہانی فسانہ قصہ آپ بیٹی جو کسی کی اوپر گزر جائے اس کو آپ روداد کہہ سکتے ستم کا مطلب ہوتا ہے ظلم اور اس میں کوئی ایسا مشکل لفظ ہے نہیں آخر میں ایک محابرہ ہے جھوٹے کو خدا سمجھے ہم اور آپ بھی آج اکثر یہ محابرہ بولتے ہیں کہ بھئی جھوٹے پر خدا کی لانت ہو خدا سمجھے کا مطلب یہ ہے کہ خدا جانے اور جھوٹا جانے کیونکہ انصاف خدا ہی کرے گا کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے تو فرماتے یہ ہیں کہ میں اپنے محبوب کے سامنے گیا اور میں نے جا کر اپنے محبوب سے گلا کیا کہ بھئی آپ نے میرے اوپر یہ یہ ظلم کیے ہیں یہ یہ بے وفائیاں کی ہیں تو آپ ان کا کوئی علاج کیجئے تو میرے محبوب نے نفرت سے مو پھیرا اور دوسری طرف دیکھ کر بولے جھوٹے کو خدا ہی سمجھے گا مطلب یہ کہ محبوب نے میری ساری رودادے ستم یا میرے اوپر جو کچھ بھی گزری تھی اس کو سن کر صرف یہ کہا کہ تم جھوٹے ہو یعنی انہوں نے ان کو سامنے مو پر نہیں کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں ظاہر ہے کہ محبت کا کچھ پاس رکھا ہوگا لیکن مو دوسری طرف پھیر لیا اور کہا کہ بھئی جھوٹے کو خدا سمجھے گا مطلب ان کے کہنے کا یہ تھا کہ ہو سکتا ہے محبوب اس وقت مسکرائے ہو ہو سکتا ہے محبوب کے چہرے پر خوشی کے تاثراتوں کے یہ آدمی ہمیں بہت زیادہ چاہتا ہے محبت کرتا ہے تو محبوب نے اپنا مو دوسری طرف کر لیا اور کہا کہ جھوٹے کو خدا سمجھے تو انہوں نے بھی پیار سے یہ بات کہی ہے انہیں بھی لگتا ہے کہ شوخی کے عالم میں یہ بات کہنا کا خیال آیا دکھ ہونے بھی نہیں تھا کیونکہ محبوب کے ساتھ چھوٹی موٹی شرارتیں اور چھوٹے موٹے یہ سلسلے چلتے ہی رہتے ہیں اب اگلا شیر بھی محبوب سے مخاطب اظاہر ہے کہ یہ پوری غزل یشک مجازی کے رنگ میں کہی گئی ہے فرماتے ہیں کہ وہ میری دعاوں کو سمجھے کہ شکایت ہے کیوں میں نے شکایت کی یہ ان کی بلا سمجھے اب یہ شیر بھی الفاظ کا ہیر پھر ہے مزے کی بات کہی ہے فرماتے ہیں یہ ہے کہ میں اپنے محبوب کے حق میں دعائیں کر رہا تھا لیکن چونکہ میری عادت اکثر اور بیشتر شکایتیں کرنے کی ہے اور وہ بھی اپنے محبوب کی شکایتیں تو وہ میں نے جب دعا کی تو وہ سمجھے کہ یہ چونکہ ہمیشہ شکایتیں کرتا ہے تو یہ دعا کیسے کر سکتا ہے تو وہ میری دعاوں کو بھی اپنے حق میں شکایت سمجھے اب وہ یہ نہیں سمجھ رہا میرا محبوب کہ کیوں میں نے شکایت کی یہ ان کی بلا سمجھے ان کی بلا سمجھے یہ ہے کہ انہیں کوئی فکر نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں ہے ان کی ان کے جوتے کی نوک سے کہ میرے اوپر کیا گزر رہی ہے تو کہتے ہیں کہ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جب میں اپنے محبوب کے حق میں کوئی دعا بھی مانگتا ہوں تو میرا محبوب اسے شکایت سمجھتا ہے یعنی بجائے اس کے ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ جب کسی کے حق میں دعا کرتے ہیں تو وہ آپ کا شکر گزار ہوتا ہے وہ آپ سے کہتا ہے آپ کی بہت مربانی بہت شکریہ جزاک اللہ کچھ بھی لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب جو ہیں وہ میری دعاوں تک کچھ شکایت سمجھتے ہیں اور یہ ایک عجیب و غریب بات ہے اور جب میں نے شکایت کی کیوں میں نے شکایت کی یہ ان کی برا سمجھے یعنی اگر کبھی میں ان سے شکایت بھی کرتا ہوں تو انہیں اس کی پرواہ ہے نہیں اور وہ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ میں شکایت تک بات پہنچتی کیوں ہے شکایت کی نوبت آتی کیوں ہے اس لیے سارے جتنے بھی عاشق ہوتے ہیں ان کو اپنے محبوبوں سے شکایتیں ہوتی ہیں کبھی ظلم کی کبھی ستم کی کبھی ادم توجہی کی کہ بھئی وہ ہماری بات نہیں پوچھتا ہماری بات نہیں سنتا ہمیں نہیں برا تھا تو کہتے ہیں کہ میں اب صورتحال یہ ہو گئے کہ میں اگر ان کے حق میں دعا بھی کرتا ہوں تو وہ سمجھنے کہ بھئی یہ تو شکایتی آدمی ہے اس نے کوئی شکایت ہی کی ہوگی اور میں شکایت کیوں کرتا ہوں اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اگلا شیئر ہے جو مجھ پہ مصیبت ہے سب دل کی بدولت ہے اس دل نے مجھے کھویا اس دل کو خدا سمجھے اب مصیبت کونسی ہے مصیبت وہی ہے محبت والی عشق والی پریم والی تو کہتے ہیں کہ میرا جو دل ہے اس کو تو بس اللہ ہی سمجھے اب کیونکہ اس دل نے مجھے کھو دیا ہے اب دل نے کھو دینا بہت ہی مجھے کی بات انہوں نے کہی ہے مطلب یہ ہے کہ دل اب میرا دوست نہیں رہا آپ کہتے ہیں نا کہ بھئی میں نے فنا کو کھو دیا کھو دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو گم کر دیا اب اس کے آپ کے کوئی تعلقات نہیں ہیں تو کہتے ہیں کہ میرے اوپر جو مصیبت آئی ہے یہ سب میرے دل کی وجہ سے آئی ہے اور میں نے اس کو کھو دیا اب کھویا کہاں ظاہر ہے پہلے ان کے پاس تھا اب محبوب کے پاس ہے تو فرماتے ہیں کہ اگر دل نہ ہوتا تو یہ ساری مصیبت ابھی نہ ہوتی میں نے محبوب کو دیکھا اور دیکھتی میں ان کو اپنا دل دے بیٹھا تو یہ مصیبت اس مصیبت کا سبب جو ہے وہ میرا دل ہے یعنی دل کی بدولت بدولت کا مطلب ہوتا ہے کی وجہ سے تو اس دل نے مجھے کھویا اس دل کو خدا سمجھے کہ اب یہ دل جو ہے اس کی بدولت میرے پاس سوائے پریشانی کے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ میں اس کی وجہ سے عشق میں مبتلا ہو گیا اس کا آخری شعر ہے سوچو تو امام دل میں جو قدر ہے وفا کی جو چاہنے والے کو مجبور وفا سمجھے امام تو ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ امام بخش ناسک کی غزل ہے تو انہوں نے یہاں پر ناسک کی بجائے اپنے نام کا ایک حصہ استعمال کیا ہے اب کہتے ہیں یہ ہے کہ بھئے اگر آپ سوچیں اس بات کو تو دل میں جو وفا کی قدر ہے وہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ جو چاہنے والا ہوتا ہے وہ وفا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے یعنی پچھلے شعر میں تو دل کو برا بھلا کہہ رہے تھے لیکن آپ کہتے ہیں کہ ایسا بھی نہیں ہے ہمارا جو دل ہے اور اس کی جو قدر ہے وہ ہم بہت ہی ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ اس کی اس کا خیال کرتے ہیں لیکن ہمارا دل عجیب ہے کہ جب ہم کسی سے وفا کرتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ وفا کرنے پر مجبور ہے اب وفا کرنے پر کیوں مجبور ہے کیونکہ یہ ہماری عادت ہے یہ ہماری فطرت ہے یہ ہماری صیرت ہے کہ ہم جس سے پیار کرتے ہیں اس سے وفا ضرور کرتے ہیں تو یہ جو دونوں شعر تھے ان کے اندر ایک طرح سے آپ یہ سمجھئے کہ انہوں نے دل ہی کو مخاطب کیا اور سوچوں کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جیسے ہم آج کل کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ دیکھئے تو فلا بات ایسے تو کہتے ہیں سوچو تو امام دل میں جو قدر ہے وفا کی جو چاہنے والے کو مجبور وفا سمجھے یعنی کہتے ہیں کہ جو چاہنے والا ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ مجبور وفا ہے یعنی یہ وفا سے ہٹی نہیں سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چاہنے والا ہے تو فرماتے ہیں کہ عاشق وہی ہے جو کسی بھی قسم کے حالات میں وفا کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے تو خاتین حضرات یہ مرزا امام یہ استاد امام کے امام ناسخ کے چند شعروں کے مشکل الفاظ کے معنی اور ان کے کچھ مطالب تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے آپ سے آئندہ محفل میں کسی اور فضل کے ساتھ کسی اور پرانے شاعر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت خدا حافظ